سپیڈ نیوز کے پیش کردہ ہے پرنس مجیسٹک بیڈنگ مال اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل ورہات آئے دیکھتے ہیں سولہ اکتوبر کی پچیس اہم قبریں سپیڈ نیوز میں عمرہ و زیارت کے خواہش مند حضرات کے لیے بڑی کچھ خبری عمرہ حرمین شریفین نے کل اتوار سے مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری گنجائش کے تحت نمازیوں اور عمرہ ظاہرین کے لیے کھول دینے کا کیا اعلان سعودی عرمہ کورونا کے اثرات میں انتہائی کمی کے بعد حکومت نے کورونا گائیڈ لائنز میں نرمی لانا کیا شروع اوپن پلیسز میں ماسک پہننے کی پابندی کر دی قتم اور غیر مسلمانوں پر ظلم کے بعد اب کمیونیس ملک چائنہ نے قرآن مجید نامی ایپ پر لگا دی پابندی چین میں قرآن مجید ایپ سب سے مقبول اپلیکیشن اسرائیلی سیکریٹی فورس کے فلسطینی مظاہرین پر وحشیانہ حملے مقبوضہ ویس بینگ میں اسرائیلی فورس اور فلسطینی جوانوں کی درمیان چھڑپ چمالیس فلسطینی ہوئے زخمی برتے دوستانہ رشتوں کے درمیان اسرائیل کے دو سو بزنس مین کا وفد اگلے ہفتے کرے گا یو اے ای کا دورہ ہائی ٹیک ہیلتھ کنسٹرکشن سمیت دیگر کئی ٹیکنالوجیز میں انویسمنٹ کی ہو سکتی ہے ڈیل رشیہ اور طالبان حکومت کے درمیان جلد ہو سکتے ہیں مذاکرات اس سے پہلے روس کے صدر ولادمین پوتین نے کیا قبردار کہا افغانستان کی اچھی نہیں ہے صورت تہا طالبان کی حکومت نے لیا بڑا فیصلہ کہا جب تک مجرم کی سزا کا عدالت نہیں کرتی اعلان تب تک بینہ حکوم کے پبلک پلیسس میں کسی کو نہیں دی جائے گی کوئی سازا سیریا میں دہشت گردوں کے خلاف مشن پر موجود ترکی کے فوجی قافلے پر بم حملے دو ترک فوجی حلاق پانچ دی کر ہوئے زخمی ترک صدر کا شدید ردیمت بریٹین کے ایم پی ڈیوارڈ میس کو اپنے آبائی گاؤں کے ایک چرچ میں کر دیا گیا قتل پچیس سالہ قاتل ہوا گرفتار حملہ ورنے بریٹیش ایم پی پر کئی مرتبہ کیے چاکو سے بار فارمر فائنانس منسٹر پی چی دمرم نے برتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر کہا پیٹرول کی قیمت کا ایک تہائی حصہ مرکزی حکومت کا ٹیکس ہے جو ہے شہریوں سے جبری وصولی کانگریس ورکنگ کمیٹی سے موزی سرکار پر برسی سونیا گاندی کہا لکھنپور میں بی جے پی کی ذہنیت ہوئی ہو جاگر باغی لیڈروں سے دو ٹو گنداز میں کہا میڈیا کے ذریعے مجھ سے نہ کی جائے بات آریان خان اور ان سی بی کے بہانے ادھا اٹھا کرے نے بی جے پی کو کیا چیلنج کہا ہمت ہو تو سرکار گھرا کر دکھاؤ پھر تنز کرتے ہوئے کہا میں فقیر نہیں ہوں جو جھولا اٹھا کر چل دوں گا آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت کا وائلنس پر راقب کرتا بیان کہا جو ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ نہ ہو اتنی طاقت ہونا چاہیے دنیا طاقت کی ہے اور بینہ طاقت سچ کو بھی نہیں مانا جاتا ایم آئیم سپریمو صدود دینو ویسی نے موہن بھاگوت کے بیانوں کو بتایا آدھا ساتھ ہی ہندو توا کو بتایا ملک کے اتحاد کے لیے قطرہ کہا انگریزوں کی تقسیم کرو اور راج کرو کی پالیسی سے الگ نہیں ہے ہندو توا ریاست کے چھتیز گھڑ کی راجدانی رائیپور کے ریلوے سٹیشن پر کھڑی ایک ٹرین میں ہوا دھماکہ دھماکے میں سی آر پی ایف کے چھے اہلکار ہوئے زخمے یو بی کے مطورہ ظلے میں مورتیو سرجن کی دوران پیش آیا افسوسناک واقعہ یمنا گھاڑ پر مورتیو سرجن کی دوران پانی میں ٹوبے لوگ ایک نوجوان کی موت واقعہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوا وائرل گدرات میں دیکھنے کو ملا خدرت کا کرشمہ کچھ کے راپر تحصیل کے مورا گاؤں میں ایک ستر سالہ قاتون نے بچے کو دیا جنم پینتالیس سالو بعد بزرگ جوڑے کے گھر گونجی کلکاری پیٹرول کی قیمت میں آج پھی چھتیس پیسے جبکہ ڈیزر کی قیمت میں ہوا انتالیس پیسے کا اضافہ ہیدراباد میں پیٹرول ریکارڈ ایک سو دس روپے کے قریب فی لیٹر عوام میں مہنگائی کو لے کر تشویش کے ساتھ حکومت کے قلاب بڑھ رہا ہے غصہ شدید اور مصلہ دار بارش کے بعد ناگر جنا ساگر میں پھر پانی کا بڑھا لیول ناگر جنا ساگر کے دس دروازے کھول کا چھوڑا گیا اکیاسی ہزار کیوزک پانی شدید اور مصلہ دار بارش سے ہیدراباد ہوا پانی پانی کئی علاقوں میں پانی داخل اگلے پانچ دنوں کے لیے الرٹ جاری ہیدراباد کے نیچلے علاقوں کی رہائشیوں میں دوڑی قوف کی لہ ہے دس زہرے کی موقع پر تلنگانہ کی عوام نے شراب پر بہائی کروڑوں روپے کروڑا کے بعد دھوم دھام سے منائے گئے دس سہرات اوہار پر تلنگانہ کی عوام نے ایک سو پچاس کروڑ روپے کی شراب پی ملاد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں اور انتظامات کے سلسلے میں سالار جنگ میوزیوم میں منقط ہوا ادلاس ہیدراباد پولیس کمیشنر اندینی کمار نے کی صدارت شہر کے ممتاز علماء مشاقین و دانشفران قوم نے کیا قطاب تاریخی چوار منار کے دامن میں اس ہفتے کے سنڈے فنڈے پروگرام پر بارش کا ہو سکتا ہے اثر ہیدراباد پولیس کمیشنر اندینی کمار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنڈے فنڈے پروگرام کی دیجانکاری چوار منار کے پاس مناخذ ہونے والے سنڈے فنڈے پروگرام کے دوران فوٹ پات پر کاروبار کرنے والوں کو پروگرام کے دوران کاروبار نہ کرنے کی ہدایت پتھرگٹی کارپوریٹر اور پولیس آہلکاروں نے کی کاروباریوں سے بعد ہیدراباد کے بعد اب ترنگانہ کے دیگر ازلہ میں بھی بڑھتی جا رہی ہیں قتل کی بارداتیں اب جگتیال میں ایک شخص کا کیا گیا قتل مختول شخص کی شنا تی شکر کے طور پر کی گئی بعض میڈیا اداروں نے اسے روڈی شیٹر بھی بتایا یہ دی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں